بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے حالات محمد احمد سے خبریں سنیئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سورکیاں صاحب اسمو امیر نے بنگلہ دیش کے صدر کو مبارک بات کا برقی پیغام اور مصر کے صدر کو تعذیت کا برقی پیغام اشار کیا ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارش کے مزید 358 مریض سے احتیاب ہو گئی ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو تہتر ہو گئی ہے یمن کے حسی باغیوں کے جانب سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں پر ڈرون تیاروں اور بیلیسٹک میزائلوں سے حملہ کیا جانی کی اطلاع ملی ہے اور بھارت میں ایک شاپنگ مال میں آگ لگ جانے سے کم از کم دس افراد ہلاک ہو گئی ہیں جبکہ مصر میں دو ریل گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں کم از کم بتیس افراد ہلاک ہو جانے کی خبر مدی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چل دمہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی تفصیل سے خبریں سنی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے بنگلہ دیش کے صدر محمد عبدالحمید کو کل ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برکی پیغام اشیال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی نے بھی اس موقع کے مناسبت سے بنگلہ دیش کے صدر کے نام مبارک بات کا تار اروانہ کیا ہے دریشنہ وزیر آزم وزیر داقلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا تار اشیال کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے مصر کے صدر عبدالفتح السیسی کو مصر کے شہر سوہاگ میں دو ریل گاڑیوں کے تصادم میں ہونے والی حلاکتوں پر تازیت کا برکی پیغام اشیال کیا ہے اس حادثے کے نتیجے میں کم از کم بتیس افراد حلاک اور ایک سو پینسٹھ زخمی ہو جانی کی خبر ملی ہے صاحب اسمو امیر نے اپنے پیغام میں زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے نیک خواہشات کا ادھار کیا ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارث کے چھے سو دو نئے کیسز ریجسٹر کیے گئی ہیں جبکہ مزید تین سو اٹھاون مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجبوری تعداد اب ایک لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو تہتر ہو گئی ہے وزارت سہت نے ایک مریض کے انتقال کر جانی کی بھی تصدیق کی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کی بائیس ہزار سات سو ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں چنانچہ ویکسینیشن مہم کے آغاز سے لے کر اب تک دی جانے والی ڈوزز کی تعداد سات لاکھ دو ہزار ہو گئی ہے ملک کے اندر کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافی کی وجہ سے قطر کی قابینہ کے نئے فیسنوں اور نئے پابندیوں پر کل سے عمل درامت شروع ہو گیا ہے ان کا مقصد وارث کے پھیلاو کو روکنا اور اس پر قابو پانا ہے ان پابندیوں پر تاہکم ثانی عمل درامت چاری رہے گا دنیسنا قطر کی داخلہ صحت عامہ اور سنت اور تجارت کی وزارتیں اور دیگر سرکاری ادارے مل کر کرونا وارث کی روک تھام کے معاملے میں ضرور اقدامات کر رہے ہیں تاکہ قابینہ کے فیسنوں اور احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر عمل درامت کو یقینی بنا جا سکے ان پابندیوں کا اطلاق مالز، ریسٹورنٹس، شاپس اور پبلک ٹرانسپورٹ فسیلٹیز پر بھی ہوگا جن میں میٹرو ریل بھی شامل ہے وزارت سہت نے عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کریں نئی دیلی سے ملنے والی ریپورٹس کے مطابق بھارت میں کل کرونا وارث کے انسٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں بھارت میں اب تک گیارہ اشاریہ آٹھ مانچ ملین افراد کرونا وارث سے متاثر ہو چکی ہیں جبکہ وارث سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار نو سو چورانمے ہو گئی ہے سہت کی عالمی تنظیم دیبلیو ایچ او نے دنیا کے سبی ملکوں اور کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ کرونا وارث ویکسینز کی دس ملین ڈوزز فوری طور پر اقوام متحدہ کی نگرانی میں جاری کوویکس اسکیم کے ساتھ شیئر کریں یہ ڈوزز غریب مبالک کے عوام کو دی جائیں گی وزارتِ ولدیاتی امور اور ماحولیات نے ملک کے اندر متعلقہ ایتھارٹیز کے ساتھ متعدد کانٹریکٹس اور اگریمٹس پر دستخط کیے ہیں جن کے ذریعے فورڈ سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور ضروری اشیاء خرد و نوش میں خودکفیل ہونے کے عمل کو آگے بڑھائے جائے گا ان کانٹریکٹس اور معاہدوں پر دستخط دوہ ایگزیویشن اور کمننشن سینٹر میں جاری آٹھویں قطر انٹرنیشنل ذریعی نمائش اور دوسری قطر انٹرنیشنل ماحولیاتی نمائش کے موقع پر کیے گئے ہیں قطر کمرشل بینکوں کے بیرون ملک ایسیٹ سیانی احساسوں میں اضافہ ہوا ہے خاص طور پر فروری کے مہینے میں سکوک میں غیر معمولی اضافہ ہونے کی خبر ملی ہے اس بات کا انکشاف قطر سینٹرل بینک کی جانب سے جاری کی گئی ایک ریپورٹ میں کیا گیا ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جاری ہیں یمن کے حسی باغیوں نے سعودی عرب کی آرامکوں کی تیل کی تنصیبات اور سعودی فوجی ٹھکانوں پر اٹھارہ ڈرون تیاروں کے ذریعے حملے کی ہیں جبکہ آٹھ بلیسٹنگ میزائل بھی داگے گئے سعودی عرب کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ عالمی سطح پر تیل کی سیکیورٹی کے پیش نظر اس قسم کے حملوں کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے گی وزارت دفاع کا مزید کہنا ہے کہ ان حملوں سے پتہ چلتا ہے کہ حوسی باغی یمن کے بہران کے خاتمے کے لیے سعودی عرب کے منصوبے سے اتفاق نہیں کرتے پاکستان کے شمالی علاقے گلگرد بلتستان میں ناملوم اشخاص کی فائرنگ سے چھے افراد حلاق جانی کی خبر ملی ہے پولیس کے مطابق فائرنگ کے اس کاروائی میں ملوث تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے فائرنگ سے آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے حلاق اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں بھارت میں ایک شاپنگ مال میں آگ لگ جانے سے کم از کم دس افراد کے حلاق و جانی کی خبر ملی ہے شاپنگ مال کی عمارت میں ایک ہاسپٹل بھی تھا جہاں کرونا وائرس کے مریض زیر علاج تھے جنہیں دیگر جگہوں پر منتقل کر دیا گیا ہے حکومت میں آگ لگنے کے واقعی تحقیقات کرنے کی ہدایات جاری کرتی ہیں میانمار میں حکمران فوجی جنتا نے خبردار کیا ہے کہ حکومت کے خلاف مظاہرین کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ کریک ڈون کے دوران مظاہرین کے سروں یا پیٹ پر گولی لگ سکتی ہے گزشتہ ماہ فروری کی یکم تاریخ کو سیول حکومت کا تختہ الٹائے جانے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے مزید چار افراد کو گولی مار کر حلاق کر دیا ہے عوام نے ہفتے کے روز یعنی آج ملک کے آمڈ فورسز ڈیک موقع پر فوجی جنرلز کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ کرنے کا پروگرام تیار کیا ہے مظاہروں میں اب تک تیم سو بیس سے زیادہ لوگ حلاق ہو چکے ہیں نیتھر ڈینڈ کی ایک میرین سرویس کمپنی کی نہر سویز میں پھنسے ہوئے جاپانی کارگو شپ کو نکالنے کیلئے خدمات حاصل کر لی گئی ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر شپس میں سے ایک ہے جس کا وزن دو لاکھ ٹان ہے کمپنی کا کہنہ ہے کہ یہ ایک مشکل تیرین کام ہے جس کو مکمل کرنے کیلئے سخت محنت اور وقت درکار ہے اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے محولیاتی تبدیلیوں کے معاملے میں اپنے پہلے سربراہی اجلاس میں شرگت کے لیے روس کے صدر ولادی میر پوٹن اور چین کے صدر زی جن پنگ کو دعوتنا میں ارشال کیے ہیں ان کے علاوہ اس ورچول اجلاس میں دنیا کے چالیس دیگر ممالک کے لیڈروں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے جو آئندہ ماہ اپریل کی باعث تاریخ کو منعقت ہوگا رائٹر خبر ایسا ایجنسی کی ریپورٹ کو مطابق امریکی انتظامیہ کے اہلکاروں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اجلاس میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی سے متعلق کی جانے والی کوششوں کو تیز ترک کرنے میں مدد ملے گی آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پھر سن لیجئے صاحب سوابیر نے بنگلہ دیش کے صدر کو مبارک بات کا برقی پیغام اور مصر کے صدر کو تازیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 358 مریض سے احتیاب ہو گئی ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو تہتر ہو گئی ہے یمن کے حسی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں پر ڈرون تیاروں اور بلیسٹک میزائلوں سے حملہ کی جانے کی اطلاع ملی ہے اور بھارت میں ایک شاپنگ مال میں آگ لگ جانے سے کم از کم دس افراد ہلاک ہو گئی ہیں جبکہ مصر میں دو ریل گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے ریڈیو قطر سے ایک خبریں افتح ہوئیں اسلام علیکم دستوں میں ہوں شیخ کرو مجھے امید ہے کہ ویڈیا آپ کو انفومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چانل گفشف پیچھے کلیوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور دیجئے تھیککیو ملی ہے